السلام علیکم ورحمت اللہ نماز جنازہ میں جنات کی شرکت اس وقت یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کی کیا راہ ہے آپ بھی کومنٹ بھی بتا سکتے ہیں بتائے جا رہا ہے کہ ایک جنازہ میں کچھ ایسے مناظر کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ ہوئے جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نارمل انسان نہیں لگتے بلکہ جنات لگتے ہیں کہ اس جنازے میں جنات کی شرکت ہوئی ہے یہاں پر سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جنازہ کس کا ہے اور یہ کہاں کا واقعہ ہے تو واقعہ ہے انڈیا یعنی ہمارے پڑوس ملک انڈیا کیا بھارت کا ہے وہاں پر ایک معروف عالم دین بہت بڑی شخصیت جناب اللہ ما نسیم اختر شاہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے ان کے بے حساب مغفرت فرمائے مناظر ریکارڈ ہوئے کیمرے کی آنکھ میں جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ نارمل انسان نہیں لگتے بلکہ یہ جنات ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ہاتھ ایسے ہیں کہ جو لوگ بڑی دور سے جو ہے اتنے لمبے لمبے ہاتھ ہیں ان کے کہ وہ دور سے ہی جنازے کو ہاتھ لگا رہے ہیں اب ویڈیو دیکھئے سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا چلوں گا آپ کی کیا رائے ہیں آپ کومیٹ میں ضرور بتائیے گا یہ جنازہ جا رہا ہے جی اب پیچھے سے یعنی پچھلی سائٹ سے جیسے آگے جنازہ جا رہا ہے تو پیچھے سے یہ دیکھیں چند لوگوں کے ہاتھ ایسے ہیں جو بہت دور ہیں لیکن ان کے ہاتھ دیکھیں یہ دیکھیں ساتھ میں رائٹ سائٹ پر بھی اور لیفٹ سائٹ پر بھی آپ کچھ ہاتھ نظر آئیں گے اور پیچھے کی جانب سے پچھلی طرف سے بھی جو قدموں والی جانب ہے وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ ایسے ہیں کہ جو لگتا ایسے ہے کہ یہ نورمل انسان نہیں بلکہ اتنے لمبے ہاتھ کسی نورمل انسان کے ہو نہیں سکتے لگتا ایسے ہے کہ کوئی جنات ہی ہے اور جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے شریک ہو سکتے ہیں برحال اس بارے میں کنفرم نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی انسان کے اتنے لمبے ہاتھ نہیں ہو سکتے دیکھنا کتنی دور ہیں اور کتنی دور سے وہ جنازے کو ہاتھ لگا رہے ہیں بظاہر ایسے لگتا ہے آپ کی کیا رائے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کومن باکتی ضرور بتائیے گا اور مرحوم کے لیے دعا مغفرت ضرور کیجئے گا اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت من کے درجات بلند فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ